ہاں جی صاحب جی کیسے آنا ہوا؟ یار ایک کام کرو گاڑی کو ذرا یہ اپگریڈ کر دو کیا اپگریڈ کرانا ہے صاحب جی؟ یار اپنی گاڑی بھی جو ہے نا کرپ حکومت جیسی ہوتی جس کا رستہ بھی صاف ہے اور کرپشن بھی ماف ہے صاحب جی رونے نہ رویں مسئلہ بتائیں یار میں چاہتا ہوں کہ ہمارا بھی رستہ صاف ہو اور چلان ماف ہو سڑک پہ ڈیلی بیسز پہ چنگچی ٹانگا سائیکل گھوڑا یہ آگے آتی ہیں گاڑی کے بہت تنگ کرتی ہیں بریکے مار مار گاڑی کا ٹائر خراب ہو رہے ہیں جاتا ہوں کہ ٹائم پہ میں پہنچ ہوں اپنے کام پہ کینشنی نالو جی یہ تو اپنے دائیں بوڑ کا کام ہے ہاں میں نے تو سنا تھا دائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے سر جی آپ نہیں سمجھیں گے آج کل بوٹوں کا ہی دو ہو رہا ہے آپ کو بس ایک باجے کی ضرورت ہے باجے کی آپ بس ایک باجہ گاڑی پہ فٹ کروا لیں ٹینشن فری ہو جائیں سمجھا نہیں ایک دفعہ باجہ لگ گیا نا آپ کی گاڑی پہ بس پھر دیکھیں لوگوں کا طرح کیسے نکلتا ہے سڑکیاں آپ کو ملنی ہیں کلینو چٹ چٹم چٹ آپ کے رستے میں پھر کوئی آگیا نا تو میرے بال جونس ہے نا آپ کالے کر دینا سارے ہم نے یہ بال چٹے جونس ہے نا ایکسپیریئنس کی ہیں ارے واہ بھائی بڑے کمال کی چیزیں ہوئے تو آپ کی ساری پروپلمز کا حل جونہ ایک باجہ ہے صرف دو سو روپے میں ارے واہ پھر ایسا کرو دو لگا دو سر جی آپ صرف ایسے بھی جونس ہے نا دو باجے افوٹ ہی نہیں ہونے کیونکہ ایک باجہ لگانے کا میں پچاس ہزار لیتا ہوں دو سو روپے کا باجہ ہے لگانے کے پچاس ہزار یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی دماغ تو تمہارا ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ باجہ لگائیں گے تو گلیاں کس کو پڑیں گی مجھے لگا کے دینے والا کون ہے میں لوگوں کی تو گندی گلیاں پڑنی مجھے ہیں جب ان کے کان پانٹنے ہیں تو اس لیے یہ لگانے کے پچاس ہزار ہیں سرویس چارج ہے سر یہ گلیاں کھانے کا جو تھا چارج ہے واہ بھائی تم تو بڑی کمال کی چیز ہو مجھے تو ہر بندے کو تمہارے پاس لے کر آنا چاہیے باقی آپ فکر ہی نہ کریں چلان کی فکر ہی نہ کریں اپنا سب سیٹ ہے ٹرافک پولیس کے ساتھ بس آپ سمجھیں وہ اپنے بھائی ہیں واہ بھائی تم تو بڑے چپے رستم نکلے ہو کمال کی چیز ہو تم سر جی آپ ایسا کریں گاڑی یہاں چھوڑ دیں یہ ذرا کام خموشی سے کرنے والا ہے یہ بات بس آپ کے اور میرے درمیان میں رہنی چاہیے ذرا ہماری بھی تھوڑی عزت ہے نا سمجھ تو پھر آپ گئے ہوں گے موسیقی